ہیلو ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیرے ہو سی ہوں گے این ویلکم ٹو می چینل گائز آج میں آپ کو بہت ہی زبردست ویٹ لوز چپلی کباب بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ بنا کر اپنی ڈائٹنگ میں آسانی سے کھا سکتے ہیں جب بھی آپ کو کریونگ ہو یا آپ کو شام کو بھوک لگے تو آپ اس کو بنا کر چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹری ہوتے ہیں اور اس کی ریسپی بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی کم وقت میں ان کو بنا کر فریزر میں سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو کھانے ہوں آپ نکال کر ان کو آسانی سے ہلکا سا فرائے کر کے کھا سکتے ہیں آپ ان کو آسانی سے ائر فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ ریسپی بھی آسان ہے اور آپ کو بنانے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لے گے گا اس کو بنانے کے لیے بہت ہی کم چیزوں کی ضرورت ہے چلیں جی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پیر کر دیتی ہوں یہاں پر میں نے جی بولنس شکن لیا تھا یہاں پر میں نے تمام چیز ایک ساتھ ہی بنا لی تھی جس میں تھا سبج ملچے ادریکل حسن دھنیا اور پیاز وغیرہ یہاں پر میں ان کو ساتھ ہی چوپر کے اندر چوپ کر لیتی ہوں اس سے یہ جلدی بن جاتے ہیں اور آپ کا جو ہے ٹائم وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا تو ایک ساتھ میں ان کو چوپ کر لیتی ہوں چوپ کرنے کے بعد میں اس کو ایک چھنی کے اوپر رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ایکسٹرا جو پانی ہے وہ نکل جائے کیونکہ اگر چپلی کباب بنائیں گے اگر ان میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو آپ کے جو چپلی کباب وہ ذرا اچھے نہیں بنیں گے اور یہاں پر یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر جو چکن تھا اس کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کر لیا تھا اور فائن سا اس کا جو ہے وہ کیمہ وہ بنا لیا تھا اسی طرح سے آپ اس کو ایک ساتھ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جب بھی موسم اچھا ہو یا کچھ نہ کھانے کو دل کر رہا ہو تو آپ اس کو ایزا سنیکس شام کی چائے کے ساتھ بنا کر کھا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ اتنے مزدار اور ٹیسٹری ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں گے تو بار بار آپ کا بنانے کو دل کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کیمہ اچھی طرح سے بن چکا ہے اور یہ پانی دیکھ سکتے ہیں نکل گیا ہے پھر بھی میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا دبا کر اور نکالوں گی یہاں پر جو میں نے کیمہ ہے وہ نکال لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو چپلی کباب مسالہ ہے وہ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو میں نے چپلی کباب تھا اس کے ساتھ میں نے ایک انڈا شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ہم نے دیکھا کتنے جھٹ پڑ میں نے ان کو بنائے ہیں اور کتنی جلدی میں اس کو بنا کر سرف بھی کر دوں گی یہاں پر جو میں نے پیاس کا مکسٹر بنا کر رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی جو ہے ٹکیاں وہ بنائیں گے میں ایک جو ڈھککن ہے اس کی مدد سے اس کے اوپر ایک ریپر لگا کر اس طرح سے تمام چپلی کباب بنا لیتی ہوں یہ اسی طرح سے بہت زبردست شئے میں بنتے ہیں اور ایک ہی سائز کے بنتے ہیں اور اس طرح سے میں ان کو بنا کر ایک ساتھ فریز کر دیتی ہوتی ہوں اور جب بھی ہم نے کھانا ہو اس کو نکال لیتی ہوں دو سے تین منٹ پہلے اور یہاں پر میں فریز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں آپ اس کو ہلکا سا جو گھی میں اس کو فرائی کر کر رکھیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی چینج نہ ہو اور جب ہم اس کو دوبارہ سے فرائی کریں تو یہ ٹوٹے بھی نہیں اسی طرح ہم نے اس کو فریز کرنا ہے اور دو سے تین منٹ بس ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب ہلکا سا ان کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کو ٹری میں رکھ دیں گے اور تمام رات اس کو فریز میں رکھ دیں گے یعنی کہ فریزر میں رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فریز ہو چکے ہیں اور میں ان کو ڈیبے میں ڈال کے رکھ رہی ہوں باقی چیزیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں چکن کباب تھے پوٹیٹو بالز اگرہ جو کہ میں نے بنا کر رکھے تھے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور یہاں پر ہلکیل کی آج بارش تھی اور یہاں پر میں نے کبابوں کو نکالا اور یہاں پر میں نے طوے پر رکھ کر اس کو فرائی کیا پہلے ایک سائیڈ سے میں نے ان کو براؤن کیا ہے اب میں نے دوسری سائیڈ سے بھی ان کو براؤن کر دی میں وہ ریڈی ہیں صاحب میں میں چائے بھی بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست کباب بن کر ریڈی ہوئے ہیں دونوں سائیڈے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی یہ ٹوٹے ہیں نہ ہی ان میں کوئی فرق آیا ہے اور اسی طرح سے یہ بلکل بیکری سٹائل کے بنتے ہیں یہاں پر چائے بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر کباب بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کو بہت انجوائے کیا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اوکے گائز اللہ حافظ